السلام علیکم ویورز میں ہوں آر ایم فاروق ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جیسے ہی ہم گاڑی کا سوچ آن کرتے ہیں تو گاڑی کے ڈیش بورڈ میں کافی ساری لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی ہماری گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں آج ہم ان لائٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا گاڑی میں فنکشن کیا ہوتا ہے دوستو ویسے تو گاڑیوں کے سپیڈو میٹر میں مختلف لائٹس ہوتی ہیں سب سے پہلی اور کامن لائٹ گاڑیوں میں وہ چیک انجن کی لائٹ ہوتی ہے اگر یہ لائٹ انجن سٹارٹ ہونے کے بعد بھی آتی رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی کی الیکٹرکل انجن وائز خرابی ہے یا تو کوئی سینسر خراب ہو سکتا ہے کوئی وائرنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آج کل 660 سی سی جیپینیز گاڑیوں میں سب سے زیادہ مسئلہ چیک انجن کا کٹ لائٹنگ کنورٹر کا آتا ہے کٹ لائٹنگ کنورٹر ان کے خراب ہو جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں تو اس لئے چیک انجن کی لائٹ آتی رہتی ہے چیک انجن کی لائٹ سب سے امپورٹڈ ہوتی ہے آپ کی گاڑی میں اگر اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو کسی مکینک یا الیکٹریشن سے سکے نہ لگوائے تاکہ پتا چل سکے اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اگلی جو لائٹ ہے ہماری وہ آلٹرنیٹر یا جنرنیٹر کی ہے اگر یہ لائٹ آپ کے ڈیش بورڈ میں دکھائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کا آلٹرنیٹر یا جنرنیٹر کام نہیں کر رہا بیٹری چارج نہیں ہو رہی جیسے ہی یہ لائٹ آئے تو اس کو فوری حل کروائیں اس کی بیسک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گاڑی کا اگر فین بیل ٹوٹ جائے تو یہ لائٹ میٹر میں آ جاتی ہے کیونکہ فین بیل ٹوٹنے سے جنرنیٹر ورک کرنا بند کر دیتا ہے تو فوراں ورکشاپ کا وزٹ کریں اور اس کو حل کروائیں اگلی جو لائٹ ہے ہماری وہ آل پریشر ورننگ لائٹ ہے اگر گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو یہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی میں آل کا پریشر لو ہے یا آل لیول کم ہے آپ گاڑی روکیں اور آل کو چیک کریں اگر تو آل پورا ہے تو اس کے علاوہ گاڑی کا آل پمپ کمزور ہو سکتا ہے یا آل گیج کی جو وائر ہے وہ کسی بائیڈی کے ساتھ ٹچ ہو سکتی ہے اگر تو آل کم ہے تو آل کو پورا کریں ورنہ انجن کے سیز ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اب بات کریں گے اے بی ایس کی وارننگ لائٹ کی اے بی ایس کا مطلب انٹی لاک بریکنگ سسٹم ہے جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ایمرجنسی بریک لگانا پڑ سکتی ہے تو اگر آپ کی گاڑی کا اے بی ایس کام کر رہا ہوتا ہے تو گاڑی روڈ پر سکیڈ نہیں کرے گی ورنہ گاڑی کے سکیڈ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے یہ فنکشن اے بی ایس ہر گاڑی میں نہیں ہوتا جس گاڑی میں ہوگا تو اسی گاڑی کے سپیڈو میٹر میں یہ فنکشن آن ہوگا جس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہوگا اگر آپ کے میٹر میں اے بی ایس کی لائٹ آ رہی ہے تو فوراں ڈائیگنوز کرائیں اور دیکھیں کیا فالٹ ہے اور اس کا حل نکالیں تاکہ آپ کسی انجری سے بس سکیں دوستو نیکس جو لائٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے وہ ایس آر ایس ایر بیک کی لائٹ ہے ایس آر ایس کا مطلب ہے سپلیمنٹری ریزیسٹنس سسٹم اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ غاستہ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا سامنا ہو جاتا ہے یہ گاڑی کہیں پر ہٹ ہو جاتی ہے تو اسٹیرنگ کے اندر سے ایک بالون نکلتا ہے اس کو ایس آر ایس ایر بیک کہتے ہیں جو سیریس انجری سے بچاتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا ایس آر ایس ایر بیک تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے تو سیٹ بیلٹ کائنڈلی لگایا کریں تاکہ آپ کسی سیریس انجری سے بچ سکیں اگر آپ کی گاڑی میں ایس آر ایس کی لائٹ آ رہی ہے تو اس کو فوراں ڈائیگنوز کرائیں دیکھیں فائرنگ کا مسئلہ ہے ایس آر ایس ایر بیک کا مسئلہ ہے اس کا فوری سولوشن نکالیں اب ہم بات کریں گے ای پی ایس پر ای پی ایس کا مطلب ہے الیکٹرک پاور سٹیرنگ پہلے جو اولڈ مارڈل گاڑیاں آتی تھی ان میں زیادہ تر سٹیرنگ وہ آئل والا تھا اب زیادہ تر جو آ رہی ہیں ان میں ای پی ایس سٹیرنگ ہوتا ہے الیکٹرک پاور سٹیرنگ جو کیس سٹیرنگ کے ساتھ ایک موٹر لگی ہوتی ہے اگر یہ لائٹ آپ کی گاڑی میں شو ہو تو اس کا مطلب ہے الیکٹرک پاور سٹیرنگ کام نہیں کر رہا تو اس کو ڈائیگنوز کروائیں دیکھیں کیا پرابلم ہے تاکہ آپ کو گاڑی چلانے میں آسانی ہو اگلی لائٹ جو ہے وہ ہے بریک آئل وارننگ لائٹ یہ لائٹ آپ کے ہینڈ بریک کی بھی یہ ہوتی ہے جب ہینڈ بریک گاڑی کی لگی ہو تو یہ لائٹ بھی میٹر میں شو ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر ہینڈ بریک ڈاؤن کرنے کے بعد بھی یہ لائٹ آپ کے میٹر میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی کا بریک آئل لیول جو ہے وہ منیمائج پوائنٹ سے نیچے چلا گیا ہے بریک آئل کبھی بھی آپ نے اوپر سے پورا نہیں کرنا اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنی گاڑی کے فرنٹ ویئر پیڈ چیک کروائیں کیونکہ جب بریک پیڈ ختم ہوتے ہیں تو آئل لیول نیچے چلا جاتا ہے جیسے ہی آپ بریک پیڈ یا شو نائے ڈلوائیں گے تو آئل کا لیول واپس آ جائے گا تو یہ لائٹ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی اس کے علاوہ بریک آئل لیول کم ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بریک آئل لیول کا پائپ لیک ہو یا کوئی پریشر پسٹن بھی یہ لائٹ شو ہوتی رہتی ہے اور آئل کا لیول کم ہو جاتا ہے اگر اسی طرح کی سچویشن ہو تو آپ گاڑی کو فورن چیک کروائیں اور جو بھی فالٹ ہو اس کا کام کروائیں اگلی جو لائٹ ہے وہ ہے ٹرانسومیشن پرابلم کی اگر آپ کے میٹر میں یہ لائٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی کے ٹرانسومیشن میں کوئی خرابی ہے یعنی گیر میں کوئی فالٹ ہے یا یہ پرابلم الیکٹرک بھی ہو سکتا ہے اور میکینیکل بھی ہو سکتا ہے اگر یہ لائٹ آ رہی ہے تو کسی بھی سکینر سے ڈائیکونوز کروائیں دیکھیں کیا پرابلم ہے اور اس کو حل کروائیں نیکس لائٹ جو ہے وہ ہے سروس ریمائنڈر پہ سروس ریمائنڈر ڈیو کی لائٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی کی مینٹینس وہ ڈیو ہے مینٹینس میں ال کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے بریک اور گیر ال کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر گاڑی کی ٹیوننگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی گاڑی میں یہ لائٹ شو ہو رہی ہے تو آپ اپنی گاڑی کا فوری مینٹینس سے کروائیں اگلی جو لائٹ ہے وہ ہے سیکیورٹی پرابلم لائٹ ایمبولائزر کی لوسٹ لائٹ اگر یہ لائٹ آپ کی گاڑی میں بلنک کر رہی ہے یا مسلسل آن ہے تو آپ کی گاڑی کی کی کا سگنل نہیں مل رہا اس نتیجے میں آپ کی گاڑی کبھی بھی سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک اس کو کی کا سگنل نہیں ملے گا ایمبولائزر سسٹم فل ورکنگ نہیں کرے گا تب تک سٹارٹ نہیں ہوگی اگر اس طرح کا کوئی پرابلم کسی کی پروگرامنگ والے بندے سے ری پروگرام کروائیں یا اس کی چابی نہیں بنے گی اگر یہ والی لائٹ آپ کی گاڑی میں شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہائیبرٹ کار ہے کیونکہ یہ لائٹ صرف ہائیبرٹ کار میں ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ لائٹ ہائیبرٹ کاری میں کوئی بیٹری پرابلم ہوتی ہے اس وجہ سے یہ شو ہوتی رہتی ہے بیٹری ویک ہو سکتی ہے کوئی سیل ویک ہو سکتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی زیادہ دیر تک سٹارٹ رہنا شروع کر دے گی ہائیبرٹ پر شفٹ نہیں ہوگی جس سے گاڑی زیادہ آئل کنزیوم کرے گی اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو اپنی گاڑی کی ہائیبرٹ بیٹری کو چیک کروائیں نیکسٹ لائٹ ہے جو ہماری وہ ہے اچ ایم ایم ایف یعنی ہونڈا ملٹی میٹک فلورڈ لائٹ یہ صرف ہونڈا گاڑیوں میں ہی نظر آئے گی یہ ہونڈا گاڑیوں کے گیر آئل کی وارننگ لائٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو ٹرانسمیشن آئل ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے اس کو چینج کروائیں اور اس لائٹ کو آپ ری سیٹ کر دیں کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو گاڑیوں کے مطلب اور نئی معلومات مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ